بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال دو سے چودہ کا لیکچر نمبر فائف بیرنگ سے درمیانی زاویے معلوم کرنا لاسٹ ٹیم ہم نے کیا تھا کہ درمیانی زاویوں کی مدد سے یا ڈیفلیکشن زاویوں کی مدد سے بیرنگ کیسے معلوم کرتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے بیرنگ سے درمیانی زاویے معلوم کرنا تو ڈیر سٹوڈنٹ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ فیلڈ کی اندر جب ہم ٹریورس بناتے ہیں کسی بھی قسم کی چاہے کھلی ٹریورس ہو چاہے آپ کی بند ٹریورس ہو تو ٹریورس بنانے کے لیے یا تو ہم بیرنگز پڑھتے ہیں فیلڈ کی اندر یا پھر ہم زاویے پڑھتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی چیز اگر ہم نوٹ کرتے ہیں تو پھر بعد میں ہم ان کو آپس میں چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹیم کیا تھا کہ زاویوں کو بیرنگ میں کیسے تبدیل کرنا ہے اب ہمارے پاس بیرنگز دی گئی ہیں اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے زاویے معلوم کرنا ہے تو بیرنگ جو ہوتی ہے وہ عام طور پر فیلڈ کے اندر ہول سرکل بیرنگ سسٹم کے اندر ہم بیرنگز پڑھتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بیرنگز ریڈیوس سسٹم کے اندر ریڈیوس بیرنگ سسٹم کے اندر بیرنگز پڑھتے ہیں آج ہم نے کرنا ہے کہ ہول سرکل بیرنگ کے اندر ہم نے اگر ٹریورس بنائی ہے ہم نے جتنی بھی ریڈنگز نوٹ کی ہے وہ ہول سرکل بیرنگ کے اندر ہیں تو ہول سرکل بیرنگ کے اندر لی گئی بیرنگز کو درمیانی زاویوں کے اندر کیسے تبدیل کرنا ہے تو بیرنگز بیسیکلی کیا ہوتا ہے مریڈین لائن کے ساتھ کسی بھی لائن کا جھکاؤ بیرنگ کہلاتا ہے جبکہ زاویہ کیا ہوتا ہے دو کسی بھی کوئی بھی دو لائنیں اس میں مریڈین لائن جو ہے وہ شرط نہیں ہوتی بلکہ کسی بھی دو لائنوں کے درمیان بننے والا درمیانی جھکاؤ زاویہ کہلاتا ہے اب ہمارے پاس دو طرح کی سچویشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے نمبر ایک جب دونوں لائنوں کی بیرنگز ایک ہی نکتہ سے لے گئی ہوں یعنی آپ ایک ہی پوائنٹ پر کھڑے ہیں اور آپ کی دو لائنیں ایک ہی پوائنٹ پر ٹچ کر رہی ہیں مریڈین لائن پر یعنی آپ کے پاس اس فگر کے اندر پوائنٹ او دیا گیا ہے یہ مریڈین لائن کے اوپر واقع ہے اور اس ہی پوائنٹ کے اوپر ایک ہی مریڈین لائن کے اوپر آپ کی دونوں لائنیں ٹچ کر رہی ہیں لائن او اے اور او بی تو یہ دونوں پوائنٹ ہیں یعنی یہ دونوں لائنیں اگر ایک ہی نکتہ پر واقعہ ہوں اگر دونوں لائنیں ایک ہی نکتہ پر واقعہ ہوں تو درمیانی زاویہ یعنی زاویہ اے اور بی ہم نے کیسے معلوم کرنا ہے دوسری کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب دونوں لائنوں کی بیرنگز مختلف نقاط سے لی گئی ہو فار اگزمپل جہاں پر دیکھیں آپ کی ایک لائن اے سے بی جاری ہے پھر اگلی لائن بی سے سی ہے یہ دونوں مختلف پوائنٹ پر واقعہ ہیں ایک پوائنٹ اے پر واقعہ ہے اور دوسری پوائنٹ بی پر واقعہ ہے اس صورت میں آپ نے درمیانی زاویہ کیسے معلوم کرنا ہے درمیانی زاویہ آپ کا اے بی سی ہوگا تو پہلی صورت میں کیا کریں گے سمپل آپ کے پاس جو بڑی بیرنگ ہوگی اس میں سے چھوٹی بیرنگ ہم نکال لیں گے تو ہمارے پاس درمیانی زاویہ آ جائے گا یہاں پر پہلی بیرنگ او اے وہ آپ کو دی گئی ہے اس کے بعد دوسری بیرنگ آپ کو دی گئی ہے او بی فار ایکزمپل آپ کے پاس جو دو لینے ہیں آپ کے پاس ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اس میں سے او اے آپ مائنس کر لیں تو ہمارے پاس یہ چیز بچ جاتی ہے یعنی دونوں بیرنگ کا فرق نکالنے سے درمیانی زاویہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے زاویہ اے او بی نکالنے کے لئے بیرنگ آف او بی کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس بڑی بیرنگ کون سی ہے او بی اس میں سے کیا چیز نکالیں گے ہم بیرنگ نکالیں گے او اے کی بیرنگ ہم مائنس کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ کے پاس درمیانی زاویہ اے او بی آ جائے گا دوسرا کیا ہے جب دونوں لائنوں کی بیرنگ مختلف نکال سے لی گئی ہوں پہلی پوائنٹ پر ہماری بیرنگ ہے اے بی دوسرے پوائنٹ پر ہماری بیرنگ ہے بی سی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پوائنٹ پر اینگل اے بی سی نکالنے کے لئے پچھلی لائن کی بیک بیرنگ نکالیں گے پچھلی لائن کی بیک بیرنگ نکالیں گے تو بیک بیرنگ میں یعنی یہ آپ کی بیک بیرنگ ہے یہ آپ کی ٹوٹل بیک بیرنگ ہے اس ٹوٹل بیک بیرنگ میں سے اگلی لائن کی یہ فور بیرنگ ہم مائنس کر لیں تو ہمارے پاس یہ درمیانی زاویہ بچ جائے گا تو اس طریقے سے کیا کریں گے اینگل اے بی سی بیک بیرنگ آف اے بی مائنس فور بیرنگ آف بی سی اے بی کی بیک بیرنگ ہم کیسے نکالیں گے آپ کے پاس اے بی کی فور بیرنگ ہے اگر فور بیرنگ ایک سو اسی سے زیادہ ہے بی بی کیا ہوتی ہے ایک سو اسی سے زیادہ ہے فور بیرنگ ایک سو اسی سے زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے ایک سو اسی مائنس کریں گے اگر آپ کی فور بیرنگ ایک سو اسی سے کم ہے تو ہم ایک سو اسی پلس کریں گے تو ہمارے پاس اس لائن کی بیک بیرنگ آ جائے گی اس طریقے سے بیک بیرنگ معلوم کرنے کے بعد اگلی لائن کی جو فور بیرنگ ہے جو ہم نے فیلڈ میں نکالی ہے وہ ہم مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس درمیانی زاویہ آ جائے گا تو ایک مرتبہ میں پھر رپیڈ کر دیتا ہوں کہ بیرنگ سے درمیانی زاویہ معلوم کرنا اگر آپ نے فیلڈ کے اندر ہول سرکل بیرنگ کے نظام کے اندر بیرنگز نوٹ کی ہے دو سسٹم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ریڈیوس بیرنگ اور دوسرا ہے ہول سرکل بیرنگ اگر آپ نے فیلڈ کے اندر ہول سرکل بیرنگ کے تحت آپ نے بیرنگز نوٹ کی ہے تو اس صورت میں درمیانی زاویہ ہم نے کیسے معلوم کرنے ہیں تو فیلڈ کے اندر دو طرح کی سیچویشن ہو سکتی ہے پہلی سیچویشن کیا ہے کہ دونوں لینے ایک ہی نکتے پر واقع ہوں دوسری سیچویشن کیا ہے کہ جب دونوں لینے مختلف نکات پر واقع ہوں تو اس میں دونوں کا کیا کرنا ہے پہلے صورت میں جو بڑی بیرنگ ہوگی اس میں سے چھوٹی بیرنگ ہم نکال لیں گے تو ہمارے پاس دونوں لینوں کا درمیانی زاوی آ جائے گا اس کے بعد ہے جب دونوں لینے مختلف مقامات پر واقع ہوں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے پچھلی لائن کی بیک بیرنگ میں سے اگلی لائن کی فور بیرنگ منس کر دینی ہے جس سے ہمارے پاس درمیانی زاوی آ جائے گا